اسلام علیکم تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمیں چھینک کیوں آتی ہے یا common causes of sneezing بعض اوقات سانس لینے کے دوران گرد و گبار کے درات یا پھر کچھ ناموضو گیسز ہمارے پھیپروں میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں جو کہ عمل تنفس کے لیے کافی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں لیکن قدرت نے ہمارے جسم کے اندر ہوای رستوں میں کئی حساس خلیات کا ایک نظام پیدا کیا ہے مطلب سینسرز لگائے ہوئے ہیں ہمارے ناک کے اندر وہ جیسے ہی ایسی کیسز کو محسوس کرتے ہیں تو پھیپروں میں کافی مقدار میں پریشر پیدا ہو جاتا ہے پھیپروں میں لنگز میں کافی مقدار میں پریشر ہوا کا پیدا ہو جاتا ہے اور بہت تیزی سے ان ذراعات وغیرہ کو ناک سے چھینک کر باہر نکال دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ چیزیں باہر نکل جاتی ہیں یہ کامل سا فینومنا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی سینس نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے تو یہ نالج آپ تک کونچانا میرا فرض تھا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پاکستان ویگلی نالج ایف بی پہ پیج ہے اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے تو اس کو لائک کریں تاکہ پیپرز کے لیٹڈ اس طرح ہم ویڈیوز دے سکیں اگر چھینک آئے تو الحمدللہ گئنا ہے دوسرا بندہ جو سن رہا ہوگا وہ یا رحموک اللہ پڑے گا اور پھر نیکس پوری دعا آپ نے اس میں ہمیں کمیٹس میں سینڈ کرنی ہے جو سنت نبوی ہے السلام علیکم سن رہا دے سون رہا